بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا وائٹ ٹکہ جو کہ یہ تندوری ملائی وائٹ ٹکہ ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ادرک لحسن کا پیسٹ لیا ہے ایک ٹیبل اسپون بھر کر اور دہی ہم یہاں پر لے لیں گے کورٹر کب کے قریب یہ کافی تھیک یوگرٹ ہے پانی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نہیں ہے پھر میں نے یہاں پر بیسن شامل کیا ہے اس کو درائی روست کر لیا ہے اور ایک ٹیبل اسپون بیسن شامل کیا ہے ساتھی چھوٹی والی جو ہری مرچے ہوتی ہیں ان کا پیسٹ شامل کیا ہے ایک ٹی سپون بھر کر اور لیمن جوس ایک ٹیبل اسپون شامل کیا ہے اس کے علاوہ میں نے یہاں پر کسوری میتی تھی جس کو ڈرائی روست کیا تھا بلکل ہلکا سا اور ہاتھ سے کرش کر کے شامل کیا ہے یہ بھی ایک ٹی سپون ہے ساتھی میں نے یہاں پر زیرا لے لیا ہے آدھا ٹی سپون اور گرم مسالہ پاوڈر بھی آدھا � پاس نمک ہم حضب زائقہ لیں گے ایک ٹی سپون کے قریب میں نے لیا ہے اور کالی مرچیں کرش کر کے شامل کیا ہے اندازے سے یہ بھی آدھا ٹی سپون کے قریب شامل کیا ہے میں نے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر کاجو تھے جو کہ میں نے پیس کر رکھے تھے اسے آپ گرائنڈ کر لیں اور دو ٹیبل اسپون کے قریب ہم نے اس میں کاجو شامل کر دیا ہے اور ون ایٹ کپ کے قریب دودھ شامل کیا ہے اس کے علاوہ میلٹیڈ بٹر ہے ہمارے پاس جو کہ دو ٹیبل اسپون ہے یہ بھی اس مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے چکن میں لگائیں گے تو چکن اس کے لیے میں نے لے لیا یہاں پر آدھا کلو کے قریب یہ 500 گرامز ہے اور بڑے بڑے اس کے کیوبز اس طرح سے کٹ لیا ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ مسالہ ایٹ کر دیں گے اور اسے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے آپ اسے اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں جتنی زیادہ دیر اسے رکھیں گے یہ مسالے اتنے ہی اچھے طریقے سے چکن میں جذب ہو جاتے ہیں اس کو اب میں کلن شیٹ سے کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے ریفریجیٹر میں رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے بعد جس پین میں ہم نے بٹر کو میلٹ کیا تھا اسی کے اندر ایک ٹیبل اسپون آئل لے لیں گے ہم اس میں بہت ہی کم آئل جاتا ہے تو جو لوگ کم آئل پسند کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی بہترین سی ریسپی ہے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے یہ چکن اور اسے شروع میں تیز آنچ پر پکائیں گے دو منٹ کے لیے دو منٹ اس میں کور کر کے پکانا ہے ہمیں تو کور کر کے ہم دو منٹ تک تیز آنچ پر پکائیں گے اس کے بعد اس کی سائیڈز جو ہیں تمام ان کو چینج کر دیں گے اور دوبارہ سے کور کر کے دو منٹ پکائیں گے اور دو منٹ کے بعد اس کو ہم آنچ کو ہلکا کر دیں گے اور اس کو کور ہی رہنے دیں گے اور بیس منٹ تک ہلکی آنچ پر اسے پکا لیں گے تو بیس منٹ ہو چکے ہیں اور چکن ہماری پک چکی ہے اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا موائسچر ہے جس کو ہم دو سے تین منٹ تک آنچ کو تیز کر کے اور اس کو پانی کو جو ہے تھوڑا سا ڈرائے کر دیں گے اور جب یہ پانی تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے گا دو سے تین منٹ کے بعد تو آنچ اس کی دوبارہ سے میں نے بالکل کم کر دی ہے اور اس ٹائم ہم اس کو سموکی فلیور دیں گے تاکہ اس میں بہت اچھا سا بار بی کیو فلیور آ جائے تو یہاں پر میں نے ایک کوئلے کو جلا لیا تھا اسے اندر رکھ دیا اس طرح سے چھوڑ دیں گے آپ چاہیں تو تھوڑا سا زیادہ دیر کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن دو سے تین منٹ تک کافی رہتا ہے اور آنچ کو میں نے اس دوران بالکل لو کر دیا تھا آپ چاہیں تو آنچ بند بھی کر سکتے ہیں اب دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں تو کوئلہ ہم اس میں سے ریموف کر لیں گے اور چولے کو بند کر دیں گے تو اس طرح سے ہماری بہت ہی مزہدار سی یہ تندوری وائٹ ملائی چکن ریڈی ہو گئی ہے ملائی تک کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی مزہدار بنتا ہے آپ اسے پوری پراتھے کے ساتھ یا لیئر پراتھے کے ساتھ استعمال کریں ضرور میری ریسپیز کو ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک دیا کریں اگر یہ آپ کو پسند آتی ہیں اور لائک اور شیئر بھی کیا کریں اور چینل پر اگر فرس ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ